اسلام کی تاریخ میں سارے شہیدوں کو بھول کر اب جب دس محرم آئے گا دس بارہ دن کے بعد بہت اچھلیں گے کودیں گے اور سربتیں پلائیں گے تازیہ نکالیں گے اور جلوس نکالیں گے ناچیں گے گائیں گے شراب پیئیں گے جھوٹنی بول رہا ہوں ایک ایک بات سمجھ کے بول رہا ہوں یہ جو میں نے لفظ نکالیں یہ سب ہوتا ہے محرم کے نام پہ تازیہ بھی ہوتا ہے محرم کے نام پہ ناشنا بھی ہوتا ہے محرم کے نام پہ شراب پی جاتی ہے ہاں ہاں بیر نام چینج کر لو ہے شراب ناچا جاتا ہے گایا جاتا ہے لڑکیوں کو سیٹیاں بجائیاتی ہیں ہم عاشق ہیں ہم حسینی ہیں خون خنجر مارے اپنے سینے پہ مارے جاتے ہیں کہیں اور نہیں آپ کے ملک میں ہو رہا ہے کہیں اور نہیں آپ کے صوبے میں ہو رہا ہے کہیں اور نہیں آپ کے زلے میں ہو رہا ہے کہیں اور نہیں آپ کی تحصیل میں ہو رہا ہے تو میں ان سے اس لیے موضوع چڑھتا ہوں کہ اسلام میں صرف اکیل حسین سعید نہیں ہیں اسلام میں کوئی دن خالی نہیں کوئی رات خالی نہیں کوئی گھڑی خالی نہیں کوئی منٹ خالی نہیں کوئی گھنٹہ خالی نہیں کوئی سیکنڈ خالی نہیں جس میں کوئی سعید نہ ہوا پڑھو اسلام کی تاریخ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے جدر نگاہ اٹھا کے میں نے دیکھا مجھے شہادت کا خون نظر آیا میں نے کعبے کو دیکھا نبی کا سوتیلہ بیٹے کا خون نظر آیا میں نے آسمان میں دیکھا غسیل الملائکہ غسیل الملائکہ ہنزلہ کا خون ٹپکتا ہوا نظر آیا میں نے کربلا کا میدان دیکھا حسین کا خون نظر آیا میں نے جو ہے بدر کا میدان دیکھا شہیدوں کا خون نظر آیا احد کا میدان دیکھا شہیدوں کا خون نظر آیا خندق کی کائی دیکھی شہیدوں کا خون نظر آیا چھوڑو ساری باتیں مسجد نبوی میں پہنچو نبی کا مسلح اٹھایا عمر کے خون سے ننگی رنگی نظر آیا نبی کے مسلح اٹھا کے دیکھا عمر کے خون سے رنگی نظر آیا میں نے خدا کا قرآن کھول کے دیکھا عثمان کے خون سے رنگی نظر آیا عثمان کب سعید ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے سعید ہوئے اٹھارہ دل ہتیا جو کل گدرا جمعہ کا دن تھا عثمان قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور بلوائیوں نے اور جو ہے فسادیوں نے عثمان کے سر پہ وار کیا اور وہ خون قرآن کے دامن میں گرا اور قرآن آج بھی اسٹمبول میں ترکی میں موجود ہے جس قرآن پہ عثمان کے چھٹے موجود ہیں اور وہ قرآن کے چھٹے اس آیت پہ پڑے فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّبِعُ الْعَلِيمُ اللہ مجھے کافی ہے وہ سن رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے بس یہ کہہ کر عثمان گئے ہیں کل آئے گا قیامت کا دن بہت سارے اور بھی شہید آئیں گے لیکن جس شہید کو تم بھول گئے ہو اس شہید کا انداز نرالہ ہوگا قیامت کے دن باقی شہید آئیں گے اللہ پوچھے گا ان سے گواہی کسی شہید کی شہادت کی گوائی بدر کا میدان دے گا کسی شہید کی شہادت کی گوائی احد کا میدان دے گا کسی شہید کی شہادت کی گوائی کربلا کا میدان دے گا کسی شہید کی شہادت کی گوائی تیر و کمان دے گا عثمان وہ شہید ہے جس کی شہادت کی گوائی خود خدا کا قرآن دے گا عثمان فرماتے تھے مجھے تین چیزیں پسند ہیں اشباع الجیعان و کشوت الوریان و تلاوت القرآن عثمان کہتے تھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں بوکھوں کو کھانا کھلانا پسند ہے ننگوں کو ناداروں کو کپڑا پہنانا پسند ہے دوب کر قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہتے تھے میرے بھی تین مشن ہیں انگریز سے بغاوت کرنا ختم نبوت کی حفاظت کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ عثمان تھے دوستو جن کا مشن